بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کا دن بڑا اہم ہے کیونکہ امران خان کے ایک جانب تو الیکشن کمیشن کے جانب سے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہے اس میں گرفتاری ایکسپیکٹڈ ہے الیکشن کمیشن نے آرڈر دیا ہوا ہے کہ امران خان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے وہیں دوسری جانب جو زیادہ اہم ہے وہ سائفر کا معاملہ ہے جس میں امران خان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ امران خان نے شاملے تفتیش ہونا ہے ایف آئیے ہیڈکوارٹرز میں جی ایٹی کے سامنے پیش ہونا ہے اور آل ریڈی وزیر داخلہ جن کے انڈر ایف آئیے ہے وہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم امران خان کو اریسٹ کر لیں گے اگر ہم امران خان سے مطمئن نہ ہوئے امران خان نے رات گئے بنی گالا سے ایک انتہائی اہم ترین پیغام جاری کیا میں یہ پیغام بھی آپ کے سامنے چلواؤں گا اس کے کچھ مندرجات کچھ حصے آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے اور کس طرح سے امران خان نے رات گئے گرفتاری کا پلین اڑا کے رکھا اس حوالے سے بھی ایمپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جبکہ پی ٹی آئی خواتین سے جیل میں جو انہونی ہو رہی ہے اس حوالے سے ایک نئی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے اور وہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے چلانی ہے نئے سے نئے دعوے ہو رہے ہیں آپ کو بتا ہے کہ امران خان کو ہر جانب سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو ایک نیا پروپوگینڈا لانچ کیا گیا ہے امران خان اور بشرا بیگم کے حوالے سے اس حوالے سے بھی بڑا کلیم ہے ویسے اس ٹولے کو شرم نہیں آتی عدت میں نکاح خان صاحب کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے نہیں پہنی ہوئی ہے دوبارہ پہن لی ہے تو پھر انہیں سامپ بھی سونگ جاتا ہے ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی ورث بل گفتگو نہیں ہے ان کی کوئی اوقات نہیں ہے تو اس حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں ناظرین اکرام امران خان پر آنے سے پہلے میں آپ کو یہ ویڈیو پیغام سنوانا چاہتا ہوں یہ صحافی ہیں ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے خواتین کے ساتھ جیل کے اندر کیا معاملات چل رہے ہیں یہ ذرا ملائزہ کریں جی اسلام علیکم میں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ جتنی بھی پی ٹی آئی کے خواتین جیل میں ہیں انکلیوڈنگ سنم جاوے تیبہ خدیجہ شاہ ڈاکٹر یاسمین آریہ حمزہ روحینہ پھر فرزانہ صاحبہ صومیہ صاحبہ جو تین ہفتے پہلے گرفتار ہوئی ہیں انہوں نے ایک فریحہ صاحبہ سپریڈنٹر رکھی ہیں انہوں نے ان کی زندگیہ جیرن بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے لنچ کا ٹائم ہوتا ہے وہ ان کو بند کر دیتی ہے یہ کہہ کر کہ مردوں کے آنے کا ٹائم ہے مرد آ رہے ہیں اس لئے اب آپ نے باہر نہیں نکلنا اور ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پیشنٹ ہیں اور پھر ان کا شوگر لیول دو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی طبیعت اور زیادہ بگر جاتی ہے چار بجے نکالتی ہیں ان کو جب لنچ کا ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سب سے بڑی زیادی یہ ہے کہ انہوں نے ایک قتل کے مقدمے بنامزد خاتون جو ہے اس کو ایک ساتھ والے اس میں بیرک یا کمرہ جو بھی ہے وہاں پہ رکھا ہوئے جو کہ ساری رات شور مچاتی ہے اور پھر سونے بھی نہیں دیتی تیسری چیز یہ کہ اگر کسی خاتون کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ دوسری خواتین کو ان کا ساتھ دینے دیں بلفرز اگر کوئی خاتون اس کی طبیعت خراب ہے تو دوسری خواتین کو اس کا خیال رکھنے کا حق حاصل ہونا چاہیے اس کے پاس سونے کا حق حاصل ہونا چاہیے یہ انسانیت بھی نہیں ہے اور خواتین کے ساتھ آپ اس قسم کا سلوک بلکل بھی نہیں کر سکتے وہاں پہ تین تین سال کی بچیاں جو ہیں وہ اپنی ماں کو ملنے آئی ہوئی ہیں اور کیونکہ وہ جیل سلاخوں کے دوسری سائٹ پہ ہیں وہ بچی دیکھ کے اپنی ماں کو رو رہی ہے کہ میں نے اس کے پاس جانے لیکن وہ نہیں جا سکتی اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ آپ سیاسی جو قیدی ہوتے ہیں ان کو آپ اس طرح سے قانون کے خلاف جا کر آپ ان کو سنگین جرائم کے مرتقب جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ نہیں رکھ سکتے اگر قانون میں جگہ موجود ہے پھر آپ کیوں ان کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں اور مریم صاحبہ جو ہیں ان پر ان کو بھی میرا خیال ہے بہت جلدی زمانت ان کو دے دی گئی تھی لیکن ان خواتین پر صرف الزام ہے ابھی ان پر کوئی الحمدللہ کسی قسم کی کوئی چیز ثابت نہیں بھی آپ کر پا رہے ہیں ان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ ان کو زمانت نہیں دے رہے تو عدالتوں کو تھوڑا خیال کریں چی ناظرین اکرامہ آپ نے ان کی گفتگو سنی اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی مجرم بھی ہے اس کے بھی کچھ رائٹس ہوتے ہیں اور یہ تو مجرم بھی نہیں ہیں ظاہر ہے ہیومن رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ نہیں ہونے چاہیے دوسری جانب عمران خان کو آزم خان کی سٹیٹمنٹ کے بعد ایف آئی اے کی تحقیقات میں بلایا گیا ہے اور سابق پرنسپل سیکرٹی آزم خان نے سائفر کے معاملے پر بیان کیا ریکارڈ کروایا عمران خان نے کوپی کے حصول کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک موو ہے خان صاحب نے آج سب سے پہلے اسلامباد ہائی کورٹ جانا ہے میری اطلاعات کے مطابق الیکشن کمیشن میں بھی پیش ہونا ہے ایف آئی اے کی تحقیقات میں پیش ہونا ہے کچھ لائر کورٹ کے اندر پیش ہونا ہے اور پوری رات عمران خان کی لیگل ٹیم جاگتی رہی کیونکہ پورا ایک پلان بنانا تھا کب کس ٹائم کیسے اور ٹائم مینج کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ اتنے زیادہ کیسز ہیں عمران خان سپریم کورٹ سے آزم خان کے بیان کی کوپی لے کر اس تناظر میں انکوائری افسر کے جواب دے سکیں گے پھر یہ بھی درخواست کی گئی ہے کہ عدالت فریقین کو گرفتاری سے روکے یا متعلقہ عدالت سے زمانت قبل از گرفتاری کی اجازت دے یعنی ایف آئی اے کے سامنے پیش ہونے سے پہلے پوسیبلیٹی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ عدالت سے ریلیف کے لیے اپلائی کریں چیف جسس آمیر فاروق آج سماعت کرنے جا رہے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے لیٹس سی کہ معاملہ کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا لیکن چیف جسس لامباد ہائی کورٹ پر پی ٹی آئی کو کچھ کنسرنز بھی ہیں خان صاحب نے رات گئے خطاب بھی کیا اس خطاب کے کچھ کلپس میں آپ کے سامنے جو ہے وہ سنواتا ہوں تاکہ آپ کو معاملہ کلیر ہو جائی ہے ذرا سنیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن آبدو یاکن استائین میرے پاکستانیوں کل میں ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن سائفر کے اوپر جو ہو رہی ہے اس میں میں کل شرکت کر رہا ہوں اور میں سارا وقت جس طرح میں نے کوکہ تیار ہوتا ہوں جیل جانے کی کیونکہ جو منسٹر انٹیریئر کا رانہ سناولہ ہے جس کے نیچے ایف آئی اے وہ تو پہلی کہہ بیٹھا ہے کہ مران خان کو جیل میں ڈالیں گے ہم یہ سائفر کے اوپر تو مجھے نہیں پتا کیونکہ اس وقت کوئی قانون تو ہے نہیں جنگل کا قانون ہے جسے مرضی چاہو جیل میں ڈال دو بچارے کتنے لوگ ہمارے عورتیں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کے وہ جاتے ہیں عدالتوں میں وہ پھر واپس آ جاتے ہیں کہ وہ کیس نہیں سنتے پھر پریشن اتنا زیادہ ہے کہ وہ ایک کیس ہے اگر جج ان کو بیل بھی دیتا ہے وہ پھر پکڑ لیتے ہیں لیکن عورتوں کو یعنی ان کے بچے ہیں ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے اور یعنی پرامل اتجاج کرنے پر جیلوں میں رکھا ہوا ہے تو اس لیے قانون تو ہے ہی نہیں تو کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے اس لیے میں پہلے آپ کو آگاہ کر دوں کیونکہ میڈیا سارا کنٹرول ہے جی عمران خان نے اپنا مقدمہ قوم کے سامنے اس لیے رکھا ہے کیونکہ میڈیا پر تو کوئی بات آ نہیں رہی ایک اور حصہ سنا کر سوال نامہ ایک اور حصہ میں کہا کہ سوال نامہ دیا ہی نہیں جسے دیکھ کر عمران خان تیاری کر سکیں پتہ نہیں کون سے ڈاکومنٹس لانے کا کہا گیا ہے اور وفاقی وزیر ریکارڈ پر ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ خان کو گرفتار کرنا یہ بھی ذرا سنیے گا تو میں ایف آئی اے کا ذرا آپ کو سمجھا دوں کہ یہ کیس ہے کیا نہ تو ابھی تک مجھے کوئی کوئی کوئیسی میر ملا ہے کہ یہ میرے سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اتیاری نہیں ہے لکھا یہ ہوئے کہ جی اپنے ساتھ ڈاکومنٹس لے کے آئیں مجھے یہی نہیں پتا کہ آپ نے پوچھنا کیا تو ڈاکومنٹس میں کیا لے کیا ہوں اور پھر سے میں یہ کہہ دوں کہ آپ کے انٹریر منسٹر تو فیصلہ کر بیٹھا ہے وہ تو جج جوری ایک سیکیوشن ہے کہ جیل میں ڈال لے اس کو جی ناظرین اکرام اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے سائفر کے معاملے کا جو بھرکس نکالا عمران خان روزانہ کی بنیاد پر قوم سے خطاب کر کے ہر اس کیس کا پوسٹ مارٹم کر کے اپنا لیگل پوائنٹ آف ویو قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں میڈیا بلیک آؤٹ ہوگا اور قوم کو یہ پاگل بنانے کی کوشش کریں گے کہ خان پہ یہ ثابت ہو گیا وہ ثابت ہو گیا تب لوگ یہ ویڈیوز نکال کے سنیں گے کہ خان کا موقف کیا ہے خان نے کہا کہ جب سائفر آیا تو ہم نے بڑے احتیاط سے اس پہ ایکٹ کیا کیونکہ اوائی سی کے ممبرز دو ہفتے بعد آ رہے تھے اس کانفرنس کی وجہ سے ہم نے سائفر ایشو کو بہت متعد طریقے سے ہنڈل کیا ملک کی خاطر اور ہم نے سائفر کو کابینہ کے سامنے رکھا نیشنل سیکیورٹی کے سامنے رکھا فیصلہ ہوا کہ امریکی سفیر کو ہم نے ڈماش کرنا ہے اور علامیہ میں یہ بھی واضح تھا کہ دھمکیاں میں اس لہجے سے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی کوشش کی گئی اور میں نے پوری کوشش کی بتانے کی کہ ملک کی کتنی توہین کی جا رہی ہے لیکن اس وقت کی اپوزیشن پارلیمان میں بھی نہیں آئی انہوں نے اس سیشن کو اٹینڈ نہیں کیا ہر جگہ آنے سے انہوں نے انکار کیا کیونکہ یہ خود اس سازش میں ملویس تھے پھر جب سائفر کو ڈی کلاسیفائی کیا گیا کیابینٹ نے اسے کیا تو وہ سیکریٹ رستاویز نہیں رہتے اور رانہ سناولہ آن ریکارڈ ہیں انہوں نے اس نے کہا ہے کہ سائفر وزارت خارجہ میں موجود ہے اور ہم پچیس کروڑ کا ملک ہیں لیکن دنیا کے بیشتر ممالک ایسے جن کی آبادی ہم سے کم ہے لیکن وہاں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ عوام کے منتخب کردہ وزیراعظم کے خلاف ایسی دھمکی آمیز خاتتا ہے اور سارے وہاں پہ چپ رہے ہیں اور آرام سے بیٹھے دیکھتے رہے ہیں عمران خان نے اپنی فریسٹریشن کا اظہار بھی کیا اس سارے معاملے میں اور خان نے اینڈ پہ ایک بڑا کلیر میسی دیا کہ میں انشاءاللہ اپنے ملک میں رہ کر ثابت کروں گا کہ انہوں نے ہر کیس جھوٹا بنایا اور سارا ان کا ارادہ ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے عمران خان کا آپ یہ لاسٹ میسیج سمجھیں یہ ذرا سنییں گا تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی قوم سے کہ دیکھیں یہ کوششیں ساری ہو رہی ہیں کسی نہ کسی طرح عمران خان کو راستے سے ہٹانے کی یہ پوری ہر چیز کے پتہ نہیں ایک سو جو اسی کیسز ہیں اور اب ایک اور وارنٹ بھی نکلائی ہے الیکشن کمیشن کی توہین ہو گئے یہ دنیا میں آپ نے نہیں کبھی سنا عدالتوں بھی تو توہین ہوتی ہے الیکشن کمیشن کی توہین ہو گئے وارنٹ نکلائیں پوری کوشش ہے کسی نہ کسی طرح ہے اس کو جیل میں ڈال دیں میں کھڑا ہوں جیل کے لیے بھی تیار ہوں لیکن قوم کو میں یہ بتا دوں کہ میں انشاءاللہ ہر کیس کا ثابت کروں گا اسی ملک میں بیٹھ کے کہ ہر کیس انہوں نے جالی بنایا ہے بوگس بنایا ہے اور ہر کیس جب عدالت میں جائے گا جب سنا جائے گا کوئی جج بھی سزا نہیں دے سکتا پورا کیس سن کے کیونکہ یہ سارے جالی کیسز ہیں اور اس کا مقصد اس ملک میں انصاف نہیں لانا اس ملک میں انصاف کی قبر کھود نہیں ہے تاکہ کسی طرح جنگل کا قانون جو طاقتور ہے وہ کسی طرح اس ملک کی جمہوریت بھی ختم کر دے وہ طاقتور اس ملک کی عوام کی آواز ختم کر دے وہ اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو کسی طرح ختم کر دے اور کسی نہ کسی طرح یہ چوروں کا ٹولہ جو تیس سال سے ملک کو لوٹ رہا ہے کسی نہ کسی طرح اس کو پھر اوپر بٹھا دے یہ ہے ساری کے پاکستان زندہ بات جی ناظرین اکرام آپ نے عمران خان کی یہ گفتگو ملائزہ کی بڑا کلیر میسج ہے پھر ایک اور معاملہ ہے ویسے ہمت ہے ایسے صحافیوں کی عجیب سی باتیں کرتے ہیں فیصل وارڈا بھی بونگیاں مارتا ہے یہ ان کی خواہشات ہیں جسے یہ خبر بناتے ہیں اب انہوں نے یہ نیریٹی بنانا شروع کیا ہے کہ بشرا بی بی پہ خان صاحب جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں انہوں نے فلان جگہ جانا تھا بشرا بی بی نے کسی کو ملنے لیکن خان صاحب نے جانے نہیں دی یہ مطلب خدا کا خوف کریں دو دو ٹکے کے لوگ ہیں یہ جن کی یہ اوقات ہے کہ یہ جہاں پہ جائیں ان کو لتر پڑتے ہیں ان کو خان صاحب اور بشرا بی بی کے معاملات کا پتہ ہوگا یہ صرف اور صرف اختراح ہوتی ہے ذنی میں یہ چیز اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بعض لوگ مس گائیڈ ہو جاتے ہیں ایسے وظیفہ خور صحافیوں کے ذریعے تو یہ صرف ایک پرپوگینڈا ہے اس سے زیادہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا